نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری انتظار پور وسینکوں کو ایک اعلان کا ہے اور بس اب سے کچھ ہی دیر میں ون رینگ ون پینشن پر سسپنس ختم ہونے والا ہے وہ انتظار ختم ہونے والا ہے رکشہ منتری بنوہر برکر کچھ ہی دیر میں سینکوں کو یہ تحفہ دے سکتے ہیں جنماشتومی پر پور وسینکوں کو تحفہ مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ رکشہ منتری اب اس شاہ کی بیچ بیٹھے ختم ہو چکی ہے لیکن اس بیچ رکشہ منتری سے مل کر آئے پور وسینکوں نے کہا ہے کہ سرکار موٹے طور پر ون رینگ ون پینشن کے لیے بان چکی ہے پھر بھی سرکار کچھ مددوں پر پور وسینکوں کی سہمتی ہے اور یہ مددے پری مچور ریٹائرمنٹ کے ہیں یعنی کی وی آر ایس والے مددے ہیں پور وسینک کہتے ہیں کہ وی آر ایس لینے والوں کو بھی ون رینگ ون پینشن ملنے چاہیے اور ساتھ ہی پینشن کے لیے بننے والی کمیڈی میں پانچ سدس سے ہو جن میں سے تین سدس سے پور وسینک ہو اور ایک ورطمان سینک ہو ایک پور جج ہو اب پور وسینک رکشہ منتری کی پریس کانفرنس کے بعد ہی اپنی تال ختم کریں گے لیکن کیا کہنا ہے پور وسینکوں کا سنیے ہم اپنی پوری ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈیفینس مینسٹر سے ملے ہیں ڈیفینس مینسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ آج شاید وہ ڈھائی بجے یا تین بجے یا کچھ ون رینک ون پینشن کی اوپر سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ براڈ طور پر جو کانسیپٹ آف ون رینک ون پینشن ایکسیپٹ کر لیا ہے جو براڈ پیرامیٹرز ہیں کانسیپٹ کے وہ ون رینک ون پینشن کے انہوں نے سرکار نے مان لیا ہے ابھی اس کا باقی کا بیورہ جو ہے وہ ہم جب دھائی بجے یا تین بجے وہ بولتے ہیں اس کے بعد سٹڈی کر کے آپ کو کوئی بھی پرتی کریا دے سکتے ہیں ابھی کے لیے صرف یہی ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں دوسرا جو وہ وی آر ایس کی بات کر رہے تھے ہم نے ان کو بتایا کہ فوج میں وی آر ایس نہیں ہوتا فوج میں صرف پری مچور ریٹارمنٹ ہوتی ہے وہ بھی پورا سمیں کے بعد جو علاو ہے تو وہ پینشنیبل سروس ہے اگر اس کو پینشن مل رہی ہے تو وہ لاغو ہوگا تو یہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ چیز وہ سمجھتے ہیں ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جنترمندر جہاں پور وسینکوں کا دھرنا لگاتار چل رہا ہے ہماری صحیح کی ہماری سموات داتا موسم سنگھ وہاں پر موجود ہیں موسمی موٹے طور پر تیہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی پور وسینکوں کا کہنا ہے کہ رکشہ مندری کی پریس کانفرنس کے بعد ہی ہم اپنا رخ صاف کریں گے کیا کچھ ایسے مدد ہیں جس پر یہ پور وسینک ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں یا سرگار کی بات کو نکار سکتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں پلیز ان سے بات کیجئے ہاں پہلے ان کی بائٹ چل رہی ہے موسمی ہمیں سنبا رہی ہیں آپ آواز ہماری پہنچ پا رہی ہے آپ کو ایک میٹ بیٹری چینج کر رہے ہیں ہماری سموات دوتا موسمی سنگھ سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے بیہر چناف کے اعلان سے پہلے کیونکہ جیسے ہی تاریخوں کا اعلان ہوگا اچار سہیتہ لگ جائے گی اس کے بعد اعلان نہیں کیا جا سکتا تو سرکار تیہ کر چکی ہے اب سے کچھ دیر پہلے رکشہ منتری سے پور وسینکوں کا جو دل ملنے گیا تھا ان میں شامل تھے ریٹائرڈ کرنل اندرجیت سنگھ اور ان سے بات کیا ہماری سموات دوتا موسمی سنگھ میجر جنرل سکبیر نے منج سے انانونس کیا ہے کہ سرکار نے پور وسینکوں کا فارمولا مان لیا ہم آج ساتھ کرنل اندرجیت ہیں جو رکشہ منتری سے مل کے واپس آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کرنل صاحب کیسی ملاقات رہی ملاقات بڑے اچھے محول میں ہوئی انہوں نے اپنی پیشکچ رکھی ہم نے اپنی پیشکچ اپنے سٹینڈ لے رکھی ہے وہ رکھی ہے وہ دیکھے دے وہ کہتے میں اور کوشش کروں گا اس کو اس طرح کرانے کے لیے پر ابھی پیشلہ کچھ نہیں ہوا بہت اچھا محول تھا اور ہم نے اچھے محول میں سب باتیں کہہ دی اور انہوں نے ٹھیک طرح سنی پر کہا دے گئے کوشش کروں پتہ ہے جا رہا ہے کہ جو ون رانگ ون پینشن کا کونسپٹ ہے اس کو سرکار نے مان لیا ہے اور آپ کی تمام جو مانگے تھیں وہ جو ہے اس سے سہمت ہے سر کونسپٹ ماننا ٹھیک ہے لیکن اس کو امپلیمنٹیشن بھی ٹھیک کرنا چاہیے ابھی کے حالت میں ون رانگ ون پینشن نہیں ہے اس ون رانگ فائی پینشن اس او آر ایف پی ہے فائی پینشن جب اس کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمیں منجور ہو جائے گا ابھی اناؤنسمنٹ رکشہ منتری ڈھائی بجے پریس کونفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ آگے کی رن نیتی پلان کریں گے یا کیا اس کے بعد چرچہ ہوگی ہم پہلے ان کی سٹیٹمنٹ سنیں گے ساری پھر جائزہ لگائیں گے پھر اس کے اوپر کاروائی کریں گے ایک پوائنٹ ہے جو ڈس اگریمنٹ کا پوائنٹ ہے پات سال والا اس پہ بھی کچھ چرچہ ابھی ہوئی بیٹک پہ کچھ چرچہ ہوئی انہوں نے ہمیں اپنی پوزیشن بتائی پر ہم نے وہ نہیں مانے ہم نے اپنی پوزیشن دی کہ دو ساتھ سکتے ہیں اور وہ انہوں نے نوٹ کی اور کہتے ہیں میں کوشش کروں گا تو آپ کیا لگتا ہے سر کی یہ پروٹیس جو ہے کیونکہ مکہ طور پر سرکار نے مانگے مان لیا آپ کی تو کیا یہ پروٹیس کر کے اب آپ باتچیت کے فورم پہ آئیں گے سرکار کے ساتھ پروٹیس تو ہماری ٹھیک مانگے ماننے کے لیے اگر نہیں مانیں تو ہم جاری رکھیں گے سرکار کی جو باتچیت کی اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سرکار اس پورے مسئلے پر سیریس اور گمبیر نظر آئے آج جو ملاقات ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے کہ ان کی انٹینشن گلت ہیں لیکن ان کی پروپلوم ہوگی جو ہمیں ظاہر نہیں کر رہے اور وہ اسٹینڈ پہ اڑے ہوئے ہیں اس بیش بیجے پی کی طرف سے صاف سنگیت یہ مل چکے ہیں کہ سرکار نے من بنا لیا ہے آج آلان کر دیا جائے گا بیجے پی کی سانسد میناکشی لے کی دلی سے سانسد ہے نئی دلی سے جنہوں نے کہا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوگا آج لگ بگ تین بجے انتظار کیجئے تین بجے اعلان کا انتظار کیا کہا میناکشی لے کی آپ 73 سے جو چیز پینڈنگ ہے اور جس کو کبھی 50% سے کم کیا گیا کبھی 70% سے کم کیا گیا اس سب کے لیے آپ کم سے کم ہماری سرکار کو تو بلیم نہ کریں اور میں صرف یہ آپ کو ایک ہنٹ دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو صدحانت اور جس وعدے کے ساتھ موڈی جی جس وعدے کے ساتھ موڈی جی نے سرکار بنائی تھی وہ وعدہ پورا جی جشن ضرور منایا جائے گا اور جس ضرور منایا جانا چاہیے تین بجے کا انتظار کیجئے جشن منایا جائے گا منایا جانا چاہیے سرکار نے تو فاصلہ کر لیا ہے ون رینک ون پنشن کو لاغو کرنے کا لیکن کیا پور وسینک سہمت ہوں گے کیونکہ پور وسینک نے یہ کہا دیا ہے کہ پہلے رکشہ منتری ڈھائی وجہ پریس کانفرنس کریں اس کے بعد ہم اپنا رخ صاف کریں تو آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے دلی کے جنترمنتر جہاں پر رکشہ پور وسینکو کا دھرنا پردشن لگاتار چل رہا ہے انچن چل رہا ہے اور وہیں پر موجود ہیں موسمی سنگ ہماری سب واد داتا موسمی کیوں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہم پریس کانفرنس سنیں رکشہ منتری کے اعلان کو سنیں اور اس کے بعد ہم اپنا رخ صاف کریں کیا کہیں کوئی پیچ ابھی بھی باقی ہے بات کیجئے جو لوگ آپ کے ساتھ پور وسینکو موجود ہیں موسمی جی بلکل سعید دیکھئے سب کی نظریں اب تین بجے کی پریس وارتہ پہ ہیں ہم سیدھے بات کرتے ہیں گروپ کیپٹن گاندی سے جو گئے تھے رکشہ منتری سے ملے اور ان سے پوچھتے ہیں گاندی جی آخر کیوں انتظار کیا جا رہا ہے پریس وارتہ کے رکشہ منتری کے کس بات پہ پیچ اٹکا ہوا کوئی پیچ نہیں اٹکا ہوا ہے رکشہ منتری جی نے بولا ہے کہ وہ آج اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں ون رینک ون پینشن کے بارے میں بات ہے جب وہ اناؤنسمنٹ کریں گے تو ہم اس کو سنیں گے اور اس کے اوپر پر دے سکیں گے ایک بات کہنا چاہوں گی آپ نے کہا کہ انہوں نے ون رینک ون پینشن کا مان لیا ایک بات یہ دوسرا انہیں ویاریس کا بھی کون سینا میں ویاریس نہیں ہوتی تیسری بات بات چیت کرنے تیار رہے اس پہ پیچھ جانے کے لئے تیار دیکھ کوئی پیچھ جانے کا سوال نہیں ہے اس کے اندر ہماری requirement one rank one pension कی یہ ہے ہر ایک سال کے بعد چاہیئے وہ ہی one rank one pension ہے لیکن سرکار اپنی کچھ دکھتے دونوں کے وارتہ سنے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دے جو پات سال کا پیچھ ہے اس پہ چرچہ کرنے کے لئے ایک ایک پرتنی دھی چنہ جائے اور وہ سمیتی بنے جو تیہ کرے کی پات سال ہونا چاہیے تو ایک climb down ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح سے پور سینکوں سوارتہ میں کیا کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ خود وہاں پہ اس بیٹک میں موجود تھے اور کافی خوش نظار آ رہے ہیں بات چیت سے موسمی لیکن ایک بات اور پوچھئے سرکار اپنی طرف سے من بنا چکی ہے اور یہ سرکار کے انوشار ہر سال سمیقشہ کرنا کریں گے یعنی پور وسائنی کیا کہیں گے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں سرکار فاصلہ لے سکتے آپ سے کچھ دیر بعد یعنی بس بڑھائی بجے کا وقت دیا گیا رکشہ منتر بنوہر پر رکھر پریس کانفرنس گئیں لیکن سیاست بھی شروع ہو چکی اس معاملے بیر کانگریس کے رندیب سرجی والا کیا کہتے ہیں سنی آج ان کی سرکار نے اتنی شرطیں اس ون رینک ون پینشن کے اندر لگا دی ہیں کہ نہ تو ہمارے تیس لاکھ سینک اور نہ سرکار ان کو دونوں کو سپشتہ نہیں کہ کس پرکار سے ون رینک ون پینشن لاغو ہوگی ہم پردھان منطری جی کو یہ بھی یاد دلانا چاہیں کہ ایک اپریل دوہزار چودہ سے ستائیس فروری دوہزار چودہ کو نرنے کر کے کانگریس کی سرکار نے ون رینک ون پینشن کو بغیر شرطوں کے لاغو کرنے کا نرنے کیا تھا اور اس بارے میں ایک آدیش جاری کیا تھا پانسو کروڑ کی راشی انٹرم میجر کے طور پہ تدکالین وطمنتری پیچھ دمرم صاحب نے کانگریس کے دوارہ پیش کیے گئے انٹرم بجٹ میں رکھی بھی تھی سرکار آنے کے بعد موڈی جی کی بھاشا اور او آر او پی کی ویاکھا دونوں بدل گئی ہمیں امید ہے کہ تیس لاکھ سینکوں کے ساتھ سرکار نیائے کرے گی کیونکہ یہ ان کا جائز حق ہے کانفرنس ہونے والی ہے آپ وہاں پر موجود ہیں لیکن پور وسینک تو اڑے ہوئے ہیں وہ مان نہیں رہے اور پریس کانفرنس کے بعد ہی اپنا رخ صاف کرنے کی بات کہتے ہیں تو کیا سرکار اگر اعلان کر دیتی ہے اس کے لاغو ہونے کا پینشن کا تو پھر پور وسینکوں کو اسے ماننا ہی ہوگا منجیت یا کوئی وکلپ کوئی آپشن ان کے پاس بچتا ہے کا کلوز ہے اس میں وی آر ایس والی شامل نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا دیکھیں فیلال سرکار کی طرف سے سعید جو آخری فائنل ڈراف تیار کیا گئے اس کی گوشنا کے سرکار نے تیار کیا اس کی گوشنا سرکار یہاں پر کرے گی اور سرکار نے فیلال اس طرح کے سنکیت دیئے ہیں کہ لگ بھگ زیادہ تر مانگیں جو پور وسینکوں کی ہیں خاص طور سے جوانوں کی اور جو دو بڑی مددے تھے پنشن ریویو والا اس پر پہلے سرکار اڑیوی تھی لیکن فیلال پان سال مجید ہم دوبارہ آئیں گے بس لیکن آج کا دن کافی اہم پور وسینکوں کے لیے بھی اور کافی گتے ودھی آپ سے کچھ دیر بات ہونے والی ہیں برکشا مندری کی پلپل کی جانکاری سب سے پہلے دیتے رہیں دیکھتے رہیے